موسیقی کانگریس نے تھا اشوگ گہلوت اب پارٹی علاقامان سونیا گاندی کے خلاف چاہتے دکھائی دے رہے دراصل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اشوگ گہلوت کو سونیا گاندی کی بات پسند نہیں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اشوگ گہلوت اب سونیا گاندی کے خلاف جا کر اپنے ہی استطی کو مجبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ فیلحال دیکھنے کو مل رہا ہے کہ راجستان میں کانگریس پارٹی جس طرح سے ٹوٹتی نظر آ رہی ہے اور اگر استطیوں کی بات کی جائے تو استطیاں فیلحال پارٹی علاقامان کے ہاتھ سے بھی جاتی دکھائی دے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پارٹی علاقامان استطیوں کو صدارنے میں لگی ہے لیکن اشوگ گہلوت یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ راجستان منطری منڈل میں خالی پڑے ویبھاگوں پر جو نیوکتیاں ہوں وہ ان کے اپنے ہی منطریوں کی نیوکتیاں ہوں آپ کو بتا دے راجستان میں منطری منڈل کو لے کر کافی سمیں سے ویباد دیکھنے کو مل رہا ہے اور اتنا ہی نہیں جس طرح سے استطیوں کی اگر بات کرے تو استطیاں یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ جس طرح سے آغامی سمیں کے حالات بنے یہ حالات کہیں نہ کہیں بہت بڑی مشکل میں ان نیتاؤں کو کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ فیلحال پوری طرح سے اشوگ گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ تو ناراض کی دیکھنے کو ملے رہی تھی لیکن اب سونیا گاندی کے خلاف بھی اشوگ گہلوت ناراض دیکھتے ہیں نظر آ رہے دراصل اگر دیکھا جائے تو اشوگ گہلوت کو ایسا لگ رہا ہے کہ سچین پائلٹ کا ساتھ دے کر سونیا گاندی ان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پارٹی علاقان سونیا گاندی یہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے اشوگ گہلوت اور سچین پائلٹ کی ناراض کی کو دور کیا جائے لیکن اب دیکھا جائے تو اشتتیوں کو صدارنے میں ایک اور جہاں آجائے مہاکن کو پوری طرح لگا دیا گیا ہے تو وہیں اب سونیا گاندی ہی کام کرتی دکھائی دے رہے ہیں سب سے بڑی بات تو ہے کہ جس طرح سے پارٹی علاقان سونیا گاندی نے دیکھا کہ سچین پائلٹ سے پریانکہ اور راہل گاندی نے ملاقات نہیں کی اور حیران کرنے والی بات تو ہے کہ راہل گاندی اور پریانکہ سے ملاقات کرنے کا جو فیصلہ سچین پائلٹ نے کیا تھا اور اپنا قیمتی سمائنے کا کر سچین پائلٹ جب دلی پہنچے تھے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جس طرح سے پریانکہ اور راہل نے ان سے مو فیر لیا یہ بات بتاتی ہے کہ راہل اور پریانکہ نہیں چاہتے تھے کہ سچین پائلٹ سے بات کی جائے یعنی کہ سچین پائلٹ کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے اور وہ اشوگہلوت کی طرف جھکتے دکھائی دے رہے تو وہیں پارٹی علاقامان سونیا گاندی کا جھکاؤ اب سچین پائلٹ کی طرف دکھائی دے رہے درسل اگر دیکھا جائے تو راجستان میں اس وقت سیاسی سنکر تو کھڑا ہو ہی گیا ہے لیکن سچین پائلٹ کی راجنیتک استحتی اب دھیرے دھیرے اُبھر کر سامنے آ رہی ہے راجستان میں سچین پائلٹ کی راجنیتک استحتی اتنی مجبوط ہو چکی ہے کہ راجستان کی جنتہ بھی اب سچین پائلٹ کے ساتھ کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹے کچھ سمائے پہلے میڑا سماج کی محلاؤں نے سچین پائلٹ سے ملاقات کی تھی تو وہیں گوجر سمودائی کے لوگ بھی سچین پائلٹ کے ساتھ دیکھتے نظر آئے حالانکہ اگر بات کرے تو اشوگ گہلوت نے سمودائیوں میں جو بھیدباؤں کرنے کا آروپ سچین پائلٹ پر لگایا تھا سچین پائلٹ نے ان آروپوں کو بھی کھارس کر دیا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سچین پائلٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ اب پوری طرح سے ہر استحتیوں سے نکلتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے استحتیوں کو سنبھالنے میں بھی جھٹے ہوئے ہیں حالانکہ اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں جس طرح کا سیاسی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ سیاسی ماحول اس اور عصارہ کرتا ہے کہ جس طرح سے استحتیاں خراب ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آگامی سمعے میں کانگریس کے لیے بھی مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں حالانکہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو سچین پائلٹ نے یہ بیان دے کر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر پارٹی میں انہیں بڑی اہمیت نہیں ملتی دراصل سچین پائلٹ نے کہا تھا کہ اگر انہیں اور ان کے سمردکوں کو پارٹی میں بڑی جگہ نہیں ملتی تو وہ فیصلہ لینے کے لیے سوطنتر ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سچین پائلٹ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر آگامی سمعے میں استحتیاں الگ رہتی ہیں تو بہت زیادہ حالات الگ ہو جائیں گے ویسے آپ کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں یہ استحتیاں بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طرح سے اب حالات کو الگ کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ راجستان منتری منڈل میں اب پوری طرح ہی استحتیاں الگ دکھ رہی ہیں حالانکہ اگر بات کریں تو فیلحال سچین پائلٹ اور اشوگ اہلوت کے بیچ چلتی جمانی جنگ میں اب بہت زیادہ انتر دیکھنے کو مل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں دونوں ہی نے تا آپس میں اب الگ دیکھتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اگر بات کریں تو فیلحال راجستان میں جس طرح سے راج نتک سنکٹ گرمایا ہوا ہے ایسے میں بی جے پی اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا دیں راجستان میں بی جے پی نہ صرف اپنی استحتی کو مجبوط کر رہی ہے بلکہ سچین پائلٹ کے آنے کا انتظار بھی کر رہی ہے حالانکہ اگر بات کریں تو راجستان میں بی جے پی کے اندر بھی استحتیاں فیلحال ٹھیک دیکھتی نظر نہیں آ رہی ہے اور وہاں پر بھی وسندرہ راجے کو لے کر منموٹاؤ دیکھتا نظر آ رہا حالانکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ منموٹاؤ کب دور ہوگا لیکن کل ملاغر دیکھا جائے تو سچین پائلٹ کو تو فیلحال ناراض کرنا سونیا گاندی نہیں چاہتی ہیں اور سونیا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سچین پائلٹ جو کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں ان کی بات کو مانا جائے آپ کو بتا دیں سچین پائلٹ کانگریس کے بارش نیتا ہے پارٹی کے یوبا نیتا ہے اور ورسو سے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے راجنیتی کی اچھی سمجھ سچین پائلٹ کو ہے اور جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو آگے سنبھالنے کا کام کیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ راجستان میں پوری طرح سچین پائلٹ ہی استحتیوں کو سنبھالتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں استحتیاں یہ بھی کہتی نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے آگامی سمجھ کے ماحول کو ٹھیک کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ راجستان میں سیاسی سنکٹ کھڑا ہونا اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ آگامی سمجھ کی استحتیاں بہت زیادہ الگ ہو چکی ہیں حالانکہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو کسی طرح سے سچین پائلٹ اور اشو گہلوت کی ناراضگی کی وجہ جس طرح سے منتری منڈل میں کھالی پڑے پدھ ہیں یہ بتاتا ہے کہ ستہ کو لے کر ہی راجستان میں سچین پائلٹ اشو گہلوت کو لے کر ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اگر بات کرے تو راجستان کی جنتہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سچین پائلٹ نے جس طرح سے پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کیا اور جس طرح سے پارٹی کو اوپر لے کر آئے اور سچین پائلٹ کو ہی پارٹی میں جگہ ملنی چاہیے بڑی ذمہ داری دی جانی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی میں کیا بڑی ذمہ داریوں نے ملتی ہو راجستان منطری منڈل میں جو کھالی پڑے ویبھاگ ہیں ان ویبھاگوں میں کس طرح سچین پائلٹ جو ہیں ان کی نیوکتیاں ہوتی ہیں کل ملا کر رہ کر دیکھا جائے تو سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت کے بیچ دکھتی استطیاں اب بہت زیادہ الگ ہوتی نظر آرہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ فیلحال ماحول جو ہے وہ پوری طرح الگ ہو چکا ہے اور کل ملا کر دیکھا جائے تو سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت کے بیچ کا من موٹاو کہیں بڑا روپ نہ لے اس لیے سونیا گاندھی ہر قدم کو فوق فوق کے رکھ رہی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ راجستان ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی کانگریس کے لیے مشکلیں بہت زیادہ دیکھتی نظر آرہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فیلحال پارٹی علاقمان سونیا گاندھی سبھی استطیوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں اور راجستان سمیت پنجاب کی استطیوں کو صدارتی نظر آرہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آگامی ستمہ میں پوری طرح سے کانگریس میں جو حل چل مچی ہوئی ہے وہ سماپ تو پاتی یا نہیں ایس پین نائن نیوز روم کی ریپورٹ